موسیقی اسلام علم ناظرین عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد نایم خمر آئیے دیکھتے ہیں آج کی کچھ اہم خبریں حکومت نے اخلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے جو کام کیے ہیں وہ خابلے لحاظ نہیں بارہ فیضہ تحفظات ڈبل پیٹروں مکانات سرکاری ملازمتیں اس کالرشپ کی اجرائی میں مشکلات اور دیگر مسائل مسلم طبقے کے لیے پریشان کن ہے حکومت اس جانب خصوصی توجہ دے پریس کانفیس سے امیر حلقہ تلنگانہ جماعت اسلامی کا خصوصی خطاب جماعت اسلامی نے نظام بات کی جانب سے ایک پریس کانفیس کا انخاذ عمل میں لائیا گیا جس میں امیر حلقہ جماعت اسلامی تلنگانہ خالد مبشیر زفر نے بیمان خصوصی کی حیثیت شرکت کی اور کئی ایک اہم دینی ملی اور سیاسی مسائل پر گفتگو کی انہیں کہا کہ جماعت اسلامی کا قیام اقامت دین کے لیے ہوا اور جماعت اسلامی معاشرے میں امن و انصاف و ایک جائیتی کے لیے کام کر رہی ہے اور انصاف و مساوات کا مطالبہ کرتی ہے انہیں بتایا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل میں جماعت اسلامی نے تعمیر رول انجام دیا اور اس کے قلیدی رول نے تلنگانہ تحریک کی کامیابی میں بھی اہم ترین رول انجام دیا تلنگانہ کی تشکیل میں بھی جماعت اسلامی کا اخلاقی و عملی تاؤن شامل رہا تلنگانہ کی تلنگانہ کی تلنگانہ کی دس سالہ کارکردگی کے دوران اخلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے سلوک پر جماعت اسلامی ادم اتمنان کا اظہار کرتی ہے حالانکہ ریاست حکمت بعض اس کماز سے مسلم طبقے کو فائز پہنچایا ہے لیکن اب بھی کئی مسائل حلوظ حل طلب ہیں یہ وہ باتیں تھیں جو امیر حلقہ تلنگانہ نے پریس کانفیس میں کہی ہے ہم ہماری بات کو تعمیل کرنے کے بجائے امیر حلقہ تلنگانہ جماعت اسلامی محمد قالد مبشر الزفر کی گفتگو آپ کے گوشتے گزار کر دیتے ہیں جو کی انتہائی اہم وقت کا رامد ہے اور اس کو تیزی کے ساتھ اور باب مجاز تک پہنچانا سب کی ذمہ داری ہے مواقع پر یہ پریس کانفرنس یہاں پر آرگنائز کرنے کا مصد یہ ہے کہ جماعت اسلامی کیونکہ ایک ملکی تنظیم ہے اس کے سلسلے میں بہت سالے ایشیوز جو ہمارے سامنے آتے ہیں جو سامنے آئیں اور ہمارا دارڈ میں سامنے آئیں تلنگانہ میں ہمارے ایک سو آٹھ برانچز ہیں اور پورے 33 ڈسکیپس میں ہمارا کام ہوئے ہیں یہ تنظیم ملک کے سارے انسانوں کے لیے دنیاوی اور افلاوی فلاق کے لیے کچھنا پچھتے خاصے کام کر رہے ہیں وہ چاہتیے کہ تماج میں امن امان اخلاقی خطروں کا بول والا بلا لہارہ رنگونا سلطان پاہت اور مذہب سب انسانوں کو انصاف اور بنانا فکر کی دنیا بھی یہاں میسر انصاف برائے تلنگانہ اور تلنگانہ برائے انصاف کے نظریے کے تحت تلنگانہ کے خیام میں بھی جماعت سلطانی نے بڑا غیر معاملی کرتا رہا کیا تھا اور تلنگانہ کرچنا تو اس پوری مہم کا اینصاف بھی جماعت سلطانی تلنگانہ کی جانب سے اس پرگام کا انصاف کیا جاتا ہے جماعت ہمیشہ چاہتی ہے کہ تلنگانہ کی ریاست اور یہاں بننے والی جو بھی حکومت ہو وہ اس فلاحی تصور کو ہمیشہ تانمی جاتا ہے جماعت سلطانی نے حکومت کی جانب سے بعض اردامات کی داریت آئیت بھی کرتی ہے اور خیر مقتب بھی کرتی ہے جنہیں اخلاطی تلقات کے لیے ایک بڑاک روپے کی مالی امداد کی فرامی کا فیصلہ حالیہ ارخیم مصادیت کا افتتا اور اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو اپنشیب بھی ہیں لیکن سالتی حکومت سے یہ بھی بتا لے با کرتی ہے کہ وہ اس سکولرشپ اسکین کے درخواست دینے کی عمل کو آسان بنائیں اور اس بات بھی دو دیتی ہے کہ یہ مالی امداد اخلاطی تلقات کے تمام مستحف افراد کو ضرور بھی مستحف افراد کے مختلف کاریگروں کو بھی ایک لات روپے کی مالی امداد فرام کرنے کا جو حکومتی فیصلہ ہے اس کو بھی جماعت تحسین کی نظر سے دیکھتی ہے جماعت سلامیہوں کو ان سکایات پر کی تشویش ہے کہ کئی افراد بحث آخری تاریخ اور کاغنی کاروائی میں کمی کی وجہ سے جماعت چاہتی ہے کہ حکومت اس بوری کاروائی کو زیادہ سے زیادہ آسان بنائیں تاکہ لوگ اس امدادی رخم کو بہا آسانی حاصل کر سکتا جماعت کا خیال ہے کہ دلوہ و ناجوان تلنگانہ کے بہتر مفتدر کے لیے کافی اہمیت رکھتے ہیں گزشتہ ورس حکومت تلنگانہ نے اسی ہزار نہیں ملازمتوں کی فرامی پا بادا کیا لیکن تخلرات کی کاروائی امتحای شسرفتار جماعت انتہ میں یہ حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان ملازمتوں پر جل سے جل تحروری کو یفونی بنایا گیا ریاست میں بیرودکالی علاوز کی عدم بسولی کی شکایات بھی عام اس کے علاوہ طلبہ کو ان کے فریس ریامبرسمنٹ کی کاروائی میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جماعت حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ریاست میں تمام فلاحی اس کماند کے بہتر اور مفاویانہ نفاظ کو یفیری بنایا جائے تاکہ تلنگانہ کا ہر شہری اس سے استفادہ کرتی ہے ریاست دلنگانہ کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد خلیجی ممالک میں ملازمت کرتی ہے حکومت نے یہ کہا تھا کہ خلیجی ممالک میں برسل روکار شہریوں نے تلنگانہ کے لیے حکومت خصوصی پالیسی تشکیل دے دی لیکن اس سلسلے میں اب تک کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی جماعت اسلامی تلنگانہ چاہتی ہے کہ حکومت تلنگانہ اس پر خوشی توجہ دے یہ بات خوش آئند ہے کہ ریاست کے بعض کسانوں کا خط معاف ہوا ہے لیکن ابھی بھی ایسے بشمار کسان ہیں جو معافی کے انتدار میں یہی صورت دہل مکانات کے معاملے میں پائی جاتے ہیں صرف کچھ ہی مستحق افراد کو مکانات نہیں سکیں ہیں بشمار افراد عدیبی مکانات کے حصول کیلئے برسل سے انتدار کر رہے ہیں یہ مکانات کب تک مکم ملوں گی اور کب تلنگانہ کے مستحق شہری کو اپنا گھر ملے گا تلنگانہ کی عوام ان خوالات کو دعوات چاہتی ہے جماعت اسلامی ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت اس کاروائی کو جیلی لائے اور تلنگانہ کے غریب عوام کو جل سے جل مکانات فراہم جماعت اسلامی ان یہ بھی چاہتے ہیں کہ ڈبل ویڈ مکانات میں غریب مسلمانوں کو بھی ان کے آبادی کے تناسب سے کھوٹا مختص دیا جائے اس موقع پر جماعت اسلامی تلنگانہ حکومت کے اسبادی کو بھی یاد دلانہ دوری خمج کی ہے جو اس نے اسے خورن اتخابات کے محفظ پر کیے تھے مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ مدازمتوں میں اور تعلیم میں انہیں بارہ فیصد تحافظات فرام کی جائیں لیکن یہ وعدہ ابھی بھی پشنا ہے جماعت اسلامی ان کے مطالبہ ہے کہ اخلیتی بیبورت جیلے مختص بجٹ میں اضافہ کیا جائے اور مختص بجٹ کے صدقیصت اور صفانہ اجتماع کو یقینی بنایا گیا دلانگانہ کے مسلمان ایک طویل عرصے سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وقت کی جائے داروں کو غیر خانونی قبضوں سے بچایا جائے وقت بورت کو ایک کمیشنیٹ میں تبدیل کر کے اسے جولیشیل اختیارات پتا کیے ہیں لیکن اسے فیلے میں بھی ابھی تک کوئی پیش رفت حکومت کی دانی سے نہیں ہوگی جماعت اخیلیتی خانون کی اسکولوں کے خیام کی اتانت و تحصیل کی نظر سے دیکھتی ہے کہ یہاں طلبہ کو بہترین تعلیم فرام ہو رہی ہے جماعت کا خیال ہے کہ ایسے مزید نظر خائم ہونے چاہیے ساتھ ہی جماعت اسلام ان نظروں میں ہونے والی بعض بخائدیوں اور خرابیوں پر تشویش کا ادھار بھی کرتی ہے جماعت کا مطالبہ ہے کہ اخلیتی اخاملی تعلیم نظروں میں مختلف اخلیتی تفقیق کے تحلیمی اور دینی تشکت کا برپور رہاد اٹھا جائیں اور ان نظروں میں آئیسے آساتدہ و آتادیق و خرر کی جائیں جو ان امور کا لحاظ رکھتے ہیں جماعت اسلامی تلنگانہ حکومت کو ہی بھی بشورہ لینا چاہتی ہے کہ وہ ریاست تلنگانہ میں بسنے والے تمام طبقات بلخصوص مسلمانوں میں اعتماد کا احساس بدا کریں ملک میں پھیلائی جانے والی نفرت کی فضا تھے ریاست کو ہمیشہ پاک مصاف رکھیں اور ایسے اناثر کو کنٹرول کریں جو یہاں بسنے والے مختلف فرقوں کے درمیان نفرت کا معل بدا کر کے ریاست کی اردر خرابی بدا کرنا چاہتے ہیں آخر میں ہم یہ وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک نظریاتی تلین ہیں اور ہم اس بات پر اقین رکھتے ہیں کہ ملک میں بسنے والے تمام انسان خدا کی مخلوق ہیں اور آدم کی اولاد ہونے کے ناتے بھائی ہیں انہیں ایک کسرے کو ایک کسرے کے خلاف نفرت کی خدا پروان چلانے کا بجائے ایک کسرے کے خیارات کو سمجھ نہیں اور ان کے نظریات پر غور فکر کرنے کا کھلا معامل ملانا چاہیے حکومت کی جانب سے ایک لاگ روپے کے دو سو پچاس امدادی چکوں کی تقسیم ایم ملے نے کہا کہ مختلف ترقیاتی کاموں کے علاوہ بے شمار فلائے کام انجام دیئے گئے ہیں اگلیتی مالیاتی کارپورشن کے چیرمن نے بتا کے ایم ملے بگالا گنش گبتا کے اس سرار پر تیسرے ملے میں بھی چکوں کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی لیمرا گارن فنکشن حال میں آج ریاستی حکومت کی جانب سے ایک لاگ روپے کے امدادی چکوں کی تقسیم عمل میں آئی اس پرگام میں ایم ملے اربن بگالا گنش گبتا اور مینرٹی فینانس کارپورشن کے چیرمن امتیازی ساگھ نے مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی اور اس موقع پر دائی سو چکوں کی تقسیم ان مہمانوں کے ہاتھوں عمل میں آئی اس پرگام میں ڈپٹی میر محمد عدریس خان صدر زیلہ مجلیز محمد شکیل احمد سابق روٹکو چیرمن یسے علی صدر سٹی اخلیتی سیل بیارس عمران شہزاد صدر زیلہ اخلیتی سیل بیارس نوید اقبال سناؤلہ خان اور دیگر موجود تھے ملے نے کہا کہ ہم نے دس سالوں کے دوران عوام کی ممکنہ خدمت انجام دی ہے بے شمار ترقیاتی کاموں کے علاوہ حکومتی فلائی اس کی ماں سے عوام کو مستفید کروایا ہے انتیازی ساکھ نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں دو سپچاس چیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں جبکہ دوسرے مرحلے میں ایک سو بیس چکوں کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی لیکن ملے بھی گالا گنش گپتہ کے اسرار پر اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے تیسرے ملے بھی چکوں کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی نظام آباد میں دیکھیں آپ پورے تیلنگانہ میں اگر ہیدر آباد کے بعد اگر کئی ٹیمبری سیدارے ہیں سات ٹیمبری سیدارے ہیں تو وہ نظام آباد میں ہیں وہ ایمیلی صاحب کی محنت کے طرح سے آپ کے پاس آیا سارے تیلنگانہ کو ہے نظام سرکار کے نام سے جاتے ہیں نظام آباد کے سرکار یہاں پہ ہیں ہمارے نظام سرکار تو میں نظام سرکار کا ہمارے خاص پر شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانہ میں جو غربت دور ہے وہ غربت دور کرنے کے لیے ان کے بچوں کو پڑھانے کی جو سوچ سی ایم صاحب رکھے ہیں وہی سوچ آپ کے ایمیلے صاحب بھی رکھ رہے ہیں کہ آپ کو غربت کو دور کرنے کے لیے آپ کو بچوں کو پڑھانا بلکہ وہ سوچ کے آپ کے ساتھ اسکول لے کے آئیں ساتھ اسکول یعنی کے خرید دھائی ہزار سے تین ہزار بچے بچیاں آپ کے نظام آباد میں پڑھ رہے ہیں مسلمان آباد میں وہ جو بھی ہو سکتا ہے ابھی جو ہے میں نے جو ہے لونز کا جو ٹو پیٹی ایک جو ہے نظام آباد کو آئے اس کے بعد ایک سو پیس ہے تو ایمیلے صاحب بولے کہ ایک سو پیس ہے میرے پاس ہونے والا نہیں ہے میرے بہت تقلیق میرے میں یہاں پر مسلمان بھینوں کو جو ہے اور بھائیہ کو جو ہے کم سے کم اور ایک دو سو ہونا بلکہ میرے کم سے کم پندرہ جنسے میرے کو روز پھون کر کے صبح میں فرم کئی چاہتا کیا ہوا شیرمن صاحب میرے کتے در ہے نظام بات کو ارے صاحب آلڈیز اونٹے آگے نظام چار سو تک آگے نہیں 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 میرے پاس بہت لوگاں ہیں آپ میرے کم سے کم اور ایک ساؤ دیر سو تک بڑھ کے دینا ہی دینا ہے ایک لاکھ روپے گرانٹ دیا جارہا ہے سکو میں سرکار کی طرف سے کیسیار صاحب کی طرف سے میرے طرف سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور یہ لون نہیں ہے یہ گرانٹ ہے لون مطلب پیسے واپس لوٹانا پڑتا ہے گرانٹ مطلب واپس آپ کو ایک روپے دینا نہیں پڑتا ہے یہ فرق ہے کیوں دینا چاہتے سرکار ایک لاکھ روپے ہرے قریب سوچتے کہ ہمارا زندگی میں یہ کھیلے بیجنیا سائیکل پنچار کرنا یہی زندگی چلے جارہے اگر کوئی سہارہ ملتا کوئی پیسے دیتے کچھ جندہ کر کے ہم بچوں کو بڑھا کر سکتے اسی لئے کیسیار صاحب نے ایک لاکھ روپے کا گرانٹ دیکھ دے تاکہ آپ نے احساب سے آپ کچھ جندہ کر سکے آپ گھر سلا سکے اور جو تلنگانہ میں اسکیمہ جو ہے جو سنیرا تلنگانہ کے لئے کیسیار صاحب بات کرتے دنگا جمعہ تیجیب کے جیسے جو بھی انسان تلنگانہ میں رہتے چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو چاہے عورت ہو مرد ہو کوئی بھی انسان پریشا نہیں رہنا جب وہ لوگ خوشی سے تلنگانہ میں ہے دب ہوگا میرا سنیرا تلنگانہ ہمیلے بودن محمد شکیل آمیر کی اہلیہ محترمہ آئیشہ فاطمہ کی سالگیرہ بودن میں جشن کا ماحول ریالیا خون کی اتیے کے کیمپ اور دعوت کا احتمام کئی مقامات پر بہی خوان نے کیک کٹا اور آئیشہ فاطمہ کو دلی مبارک بات پیش کی کہتے ہیں کہ فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے بنتی جگس کو بودن حلخہ اسمبلی کی حدود میں ایک خاتون خواہد کے لیے عوام کی محبت خلوص اور جذبہ احسار کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام کی دل سے قدمت کی اور دلوں میں ہی اپنی جگہ بنا لی امیلے محمد شکیل آمیر اپنی مقبولیت کی وجہ سے دو مرتبہ بودن کے امیلے بننے کا اعزاز رکھتے ہیں اور تیسری مرتبہ بھی وہ عوام سے پر امید ہیں محمد شکیل آمیر تو عوامی خواہد ہے لیکن ان میں غریبوں کے لیے دردمند دل دھڑکتا ہے لہذا وہ عوام کی خدمت کے لیے کچھ خاص کرنا چاہتی تھی انہوں نے اپنے شہر امیلے محمد شکیل آمیر کے تعاون سے آئیشہ ویلفرٹس کا خیام عمل میں لائیا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بے شمار قائدین اونچے عوضوں پر فائز ہو جانے کے بعد عوام کے درمیان سے اکثر غیب ہو جاتے ہیں لیکن امیلے محمد شکیل آمیر اور بلخصوص ان کی اہلیہ مطرمہ آئیشہ فاطمہ نے عوام کے درمیان رہ کر جو قدمت انجام دی ہے وہ قابل ستائش اور لائق صد تحسین ہے بلخصوص کرونا کے خوفناک وبا کے دوران گیس سیلنڈرز کی تقسیم لگڈون کے درمیان کھانے اور راشن پیکیجز کی تقسیم بلخصوص آئیشہ ویلفرٹس کی جانب سے دودھ پینے والے بچوں کے لیے دودھ اور بلٹ کا انتظام اور دودھ پینانے والی ماہوں کے لیے غزہ اور پھلوں کی تقسیم ناقابل فراموش کی دماتے ہیں اس کے علاوہ ہر ماہ کھائگروں کو بلاناگا راشت میکجز کی تقسیم وقتاں فوقتاں ضرورت مندوں کی مالی امداد یہ وہ کام ہیں جنہوں نے گھرلو خاتون کو عوام کی آنکھوں کا تاراب بنا دیا مہترمہ آئیشہ فاطمہ ایسا لگتا ہے کہ عوام کی مدد کے لیے بہانوں کی تلاش میں رہتی ہیں ونتیس اگش کو ان کی سال گرہ تھی انہوں نے ستاویس اگش کو یتیم کھانے کے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا اور ان کی بے شمار مدد کی اٹھاویس اگش کو انہوں نے اسکولی طلبہ کے ساتھ کیک کٹا اور ان میں اسکول بیکس پینے کے پانی کے گلاسز اور اسکاف کی تقسیم عمل میں لائی اور ونتیس اگش کا دن تو بودھن حلقہ اسمبلی میں ایک جشن کا محول بناوا تھا کئی مقامات پر کیک کٹ کر محترمہ عائشہ فاطمہ کے جنم دن کا جشن منایا گیا نوی پیڑ میں ان کے مددہوں نے خون کا آتیا دیا اور کیک کٹا ایڈپلی میں ایک زبردست بیگریہ لی منظم کی گئی اور کیک کٹا گیا اور خون کا آتیا بھی دیا گیا بودھن مارکٹ کمیٹی میں بھی کیک کٹا گیا اور بڑے پیمانے پر دعوت کا احتمام کیا گیا اسی طرح کئی مقامات پر عوام نے محترمہ عائشہ فاطمہ کی سالگیرہ کا جشن منایا اور ان سے اپنے خلوص و بابستقیق کا اظہار کیا عائشہ فاطمہ نے اپنی جانب سے اس دن بھی بے شمار اندادی کام انجام دیئے انہوں نے ایک سو تیرہ اسکولی طلبہ و طالبات میں سیکنوں کی تقسیم عمل ملائی ایک معذور لڑکے کو چارجنگ سے چلنے والی الیکٹرانک اسکوٹی دی اسی طرح دو معذور افراد میں معذور ان کی ایک ٹبا گاڑیاں ہوا لے کی اور دیگر کئی خیر کے کام انجام دیئے انہوں نے اپنی سالگیرہ میں حصہ لینے والے اور ان کو خوشیاں فرام کرنے والے تمام احباب سے دلی اظہار تشکر کیا بلخصوص عائشہ والپرٹس کے ذمہ داران سے بھی انہوں نے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ یہ تمام کام امبیلے محمد شکیل آمیر کے ہی مرونے منت ہیں لہٰذا ان سے میں خصوصی طور پر اظہار تشکر کرتی ہوں آج سالگیرہ پہ بہت ہی اچھی طرح سے بودن پوری کانسٹنسی میں نمنایا گیا ہے ہر ایک وات سے ہر ایک منڈل سے ہر ایک گلی سے ریالی نکلی گئی ہے کیک کٹا گیا ہے بچوں میں کھانا کھلایا گیا ہے بڑوں میں کھانا کھلایا گیا کپڑے باتے گئے ہیں بہت سارے چیز کیے ہیں بہت سارے لوگوں نے ان سب کو میں دہے دل سے شکریہ آدھا کہنا چاہوں گی اور آج میری برڈے رہنے پر میں بھی کافی سارے چیزیں جیسے ہمیشہ کرتے رہتی ہوں بیسے آج بھی کچھ بچوں کو سائیکلز اور کچھ فیزیکلی ہانڈی کیاپ والوں کو سکوٹیز اور کافی سارے ایسے چیزیں ہوئے ہیں جو آج کے دن بھی ایٹ کر دیئے کیونکہ بہت سارے لوگ جنم دین منانا چاہتے تھے تو اس لئے میں آج بہت سال کے بعد اپنے بچوں کو چھوڑ کے میری کونسٹنسی جو میرے بچے یہاں پر بھی ہے میرے لوگ یہاں پر بھی ہے تو ان کے ساتھ میں منائی ہوں تو بہت ہی اچھا لگا اور بہت دل کو سکون ہوا اور ان سب کو میں تہہ دل سے فیر سے شکریہ بولنا چاہوں گی اور ہماری TRS بی آر ایس پارٹی والوں کو سب کو تھائنکیو بولنا چاہوں گی ہمارے جیتنے بھی بی آر ایس کے ممبر سے ان کو سب کو تھائنکیو بولنا چاہوں گی اور سپیشل تھائنکیو میرے آیشہ ویل فیر ٹیم کو بولنا چاہوں گی بینہ ان کے تو میرا کوئی کام ہوئی نہیں سکتا میرا جو ٹیم ہے وہ ہی میرا پاور ہے تو میں ان سب کو بھی دل سے تھائنکیو بولنا چاہوں گی اور بینہ املے صاحب کے سپورٹ کے تو یہ ہوئی نہیں سکتا تھا اف کناتے یہاں کے املے صاحب اور میرے ہزبن ہے جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور میرے بچوں کے اور میرے شوہر کے بینہ سپورٹ کے یہ کوئی بھی کام میرے سے ممکن نہیں تھا ان کے وجہ سے ان کی بدولت یہ کام میں کر رہی ہوں اور آگے بھی کرتے رہوں گے انشاءاللہ اور آپ سب کے دعائوں کی ضرورت ہے اور آپ سب لوگ ہم لوگوں کو دعا میں یاد رکھیں جزاکل یہ تھی آج کی کچھ خبریں اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ